یہ سوئم وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں ختم کرتے ہیں اس میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے تو یہ بھی وراثت والے مال سے جائز ہے کیونکہ اس کا تعلق تو معید کے ساتھ ہے کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں پہلو تو یہی آ رہا ہے کہ اگر جو ہمارے ہاں کھلایا جاتا ہے وہ یوں کھلایا جاتا ہے کہ والد صاحب کے پیسے رکھے ہیں یا چھوڑ کر مرے ہیں تو چونکہ ان کے پیسے ہیں تو انہی کا ہم اسال سواب اور انہی کا سوئم انہی کا تیجہ چالیس ماں کر رہے ہیں کفن بھی لے رہے ہیں وہ سارے حالاتے ہیں کفن تو ضرورت میں آ جائے گا اس کی لباس میں سے یعنی کہ وہ تو اس کا پہلا حق ہے مرنے کے بعد کہ اب اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے شریعت نے اس کا لحاظ رکھے وہ اس کے پیسوں سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور اگر کریں ورسہ اس میں سے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو سوئم تیجہ چالیس ماں یہ اسال سواب ہے اب اسال سواب جو ہے وہ کرنے کے لیے اب یہ ترکہ جو مال ہے وہ ترکہ بن چکا ہے اب جو بندہ کسی شخص کو اسال سواب کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا مال اٹھا کر اسال سواب کرتا رہے صدقہ اور خیرات کرتا رہے اب چونکہ اگر فرد کیا کہ وہ ایک سے زیادہ ورسہ ہیں تو اب اگر وہ میت کے مال میں سے اٹھا کر صدقہ اور خیرات کر رہا ہے اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ ادا کر دوں گا ابھی یہاں سے لے رہا ہوں بعد میں ادا کر دوں گا تو اس صورت میں تو ورسہ بالک ورسہ کی طرف سے اجازت مل جائے اور اس کا بھی اپنا حصہ بنتا ہے یا یہ بولتا ہے کہ اپنے حصے میں سے میں اس کو کاٹ دوں گا تو تب تو کیایا سکتا ہے لیکن یہ سمجھنا کہ یہ والد صاحب کے پیسوں ہی سے ہوگا تو یہ پھر ایک نجائز والی صورت ہوگی کہ دوسروں کے حصوں میں تصرف کر کے یہ صدقہ اور خیرات کر رہا ہے تو دوسروں کے مال کو لے کر صدقہ اور خیرات کرنا اسحال سواب کرنا اس کی شرعن اجازت نہیں ہے تو جو میت کے موقع پر ترکے کے مال سے ورسہ کی اجازت کے بغیر اسحال سواب کے لیے تیہ یا چالیس منگوں پر جو کھانا یا میت کا جو کھانا دیتے ہیں یہ بری رسم ہے تو یہ جائز نہیں ہے شرعن اس کی اجازت جو بھی کرے گا اس نے ناجائز کیا دوسرے ورسہ کو اس کا تعوان دے گا یا اپنے مال سے اس کو کٹوا دے گا آپ کھانے کا منع فرما رہے ہیں سوئم کرنا تو جائز ہے نہیں سوئم تو جائز ہے سوئم کا مطلب کھانا نہیں ہے سوئم کا مطلب ہے اسحال سواب یعنی تیسرے دن جمع ہو کر لوگ میت کو اسحال سواب کریں گے تو کھانا تو اس میں کوئی شامل ہی نہیں ہے وہ تو ہے اسحال سواب کی محفظ قرآن پاک پڑھیں گے قرآن پاک پڑھیں گے ذکر و اسکار کریں گے اور پھر جو کچھ پڑھیں گے اس کا سواب جو ہے وہ میت کو اسحال کر دیں گے یہ تو بالکل اچھی بات ہے میت کیلئے فیدے والی بات ہے